اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو میہ سے ہوگا اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا تو دیکھ لیں پھر بنو میہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے یزید کے اببا جی ٹھیک ہو گیا مرزے نے البانی کے حوالے سے جو روایت سنائی ہے البانی نے اگرچہ اس روایت کو درجہ حسن تک پہنچایا ہے لیکن جس سند کو البانی نے درجہ حسن تک پہنچایا البانی سے پہلے بڑے بڑے محدثین نے اس سند پر جرہ کی ہوئی ہے مثلا امام بحقی رامت اللہ علیہ کی کتاب دلائل و نبوہ جس کا حوالہ مرزہ بھی اکثر دیتا رہتا ہے انہوں نے یہ حدیث لکھنے کے بعد کہا کہ اس سند کے اندر انقطع ہے ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان اور دوسری بات امام بحقی نے لکھی کہ اس حدیث کا مصداق یزید بن معاویہ ہے بہرحال جس سند کو البانی نے حسن کہا امام بحقی رامت اللہ علیہ نے اس سند کو منقطع کہا اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے اور مرزہ کئی دفعہ منقطع روایت کو جالی بھی کہہ چکے ہیں تو مرزہ کے اصول کے مطابق یہ روایت جالی ہے لیکن مرزہ نے پوری بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے البانی کا حوالہ دے دیا امام بحقی رامت اللہ علیہ کا حوالہ نہیں دیا البتہ اس روایت کی ایک اور سند ہے جس میں ابو العالیہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو کے درمیان واسطہ مذکور ہے یعنی انقطع نہیں ہے سند متصل ہے وہ روایت تاریخ دمشق کے حوالے سے مہنامہ الحدیث شمارہ نمبر 103 صفہ نمبر 19 پر زبیر علی زی صاحب نے نقل کی ہے جن کو مرزہ محدث آزم کہتا ہے اپنا استاذ کہتا ہے انہوں نے یہ روایت تاریخ دمشق کے حوالے سے نقل کی اس روایت میں حدیث کے الفاظ ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اولو من یبدل سنت رجل من بنی امیہ یقال لہو یزید یعنی پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ میں سے ایک آدمی ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا اب اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس روایت کے اندر خود حضور علیہ السلام نے نام بتا دیا کہ اس کا نام یزید ہوگا جب حضور علیہ السلام خود نام بتا رہے ہیں پھر البانی کا سہارہ لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر یہ حدیث فٹ کرنا کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں ہے اگر البانی کے سامنے تاریخ دمشق والا طریق نہیں تھا اور ان کو غلطی لگ گئی اور غلط فاہمی ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے البانی کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے اور حدیث میں جو حضور علیہ السلام خود نام بتا رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے نعوذ باللہ یعنی صحابہ کے بغض میں آ کر مرزے نے حدیث کو چھوڑ دیا اور اپنے باب البانی کی بات کو لے لیا اب مرزے کے شگرد انصاف سے بتائیں کہ وہ حدیث کو لیں گے یا البانی کی بات کو لیں گے اگرچہ اس روایت کی سنت پر جرہ بھی ہے لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی اس کا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو قرار دینا سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے اب دیکھتے ہیں مرزہ حضور علیہ السلام کی مخالفت پر قیم رہتا ہے یا اس سے توبہ کرتا ہے